موسیقی 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 دسمبر 1999 یہ وہ لاسٹ مہینہ تھا جس کے بعد زمانہ 2000 میں ٹرانزیشن کرنے جا رہا تھا پوری دنیا خوش تھی انکلوڈنگ پاکستان اور دسمبر 1999 کے ہی مہینے میں اس وقت کی پاکستان کی سب سے ایک فیمس نیوز ایجنسی کو ایک لیٹر جاتا ہے جس میں کلیرلی بتایا گیا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں نے سو بچوں کو بے رہمی کی طرح مارا ہے اس لیٹر میں یہ بھی بتایا گیا کہ میں نے مطلب قاتل نے ان سو بچوں کو کس طرح مارا ایک ٹیٹیلڈ ایکاؤنٹ دیا گیا تھا جس میں سب کچھ سٹیپ بے سٹیپ بتایا گیا تھا پہلے میں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا یہاں تک کہ ہر بچے کو مارنے کی کس تک بتائی گئی تھی جو کہ تھی ایک سو بیس روپے تو اس لیٹر میں کہ لیٹر نے اپنی ایڈنٹیفیکیشن بچوں کو مارنے کے طریقے اور کسٹنگ اور سب کچھ بتایا گیا تھا and it was so much violent کہ اس نیوز ایجنسی میں اقتحل کا مچ گیا اس لیٹر میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو بچے تھے ان کی ایجز تھی تقریباً 6 سے 16 years 6 سے 16 سال کے بچے تھے اور یہ زیادہ اس طرح کے بچے تھے جو کہ سڑکوں پہ ہمیں نظر آتے جن کے کوئی گھر بار نہیں تھے جو لاوارز تھے یا جو بھیک مانگتے تھے یا جو رات کو کورا وغیرہ جمع کرتے تھے یہ اس ٹائپ کے بچے تھے اور یہ بتایا گیا کہ جن کو بہکا کے لالچ دے کے گھر لیا جاتا تھا اپنے اس قاتل کے اور جب وہ گھر جاتے تھے تو پھر وہاں پہ ان کا مرڈر کیا جاتا تھا اس لیٹر میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس مرڈر میں پہلے ان کا گلہ کٹا جاتا تھا پھر ان کو تیزاب میں ڈالا جاتا تھا یا پھر کچھ ایسے بھی بچے تھے جن کو زندہ تیزاب میں ڈالا گیا اور ایک لیٹر کی ڈیٹیل یہ بھی بتا ہوں اپنوں کو تو ایک اس میں ڈیٹیل یہ بھی تھی کہ ایک چھوٹے بچے کو جب زندہ تیزاب میں ڈالا جا رہا تھا تب وہ چیخ رہا تھا اس کا سر ڈبویا گیا تیزاب کے اندر اور جب نکالا تو اس کی چیخیں چل رہی تھیں لیکن اس کی شکل کے اوپر سارا گوشت اتر کے صرف سکیلٹن رہ گیا تھا اور اس کیلٹن چیخ رہا تھا جب یہ نیوز ایجنسی والوں نے پڑھا لیٹر وہاں پہ کچھ خواتین یہاں تک کہ بے ہوش بھی ہوگی کیونکہ اتنا وائلنس تھا اس لیٹر کے اندر اور وہ لیٹر کسی اور نے نہیں جاوید اکبال نے لکھا تھا تو بھئیس آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی سب سے نوٹوریس سیریل گلر جاوید اکبال کی کہانی جاوید اکبال ایکچلی لاہور کے شادباغ کے ایریا میں پیدا ہوئے نائنٹین ففٹیز میں ان کے کافی بہن بائی بھی تھے کافی زیادہ تو پھر اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا بچپن کافی غربت میں گزارا تھا اس کی وجہ سے ہی وہ بچپن سے ہی ایک ہسلنگ اور بزنس اورینٹی پرسنیلٹی دے بچپن سے ہی مہنت کرنے کے آدھی تھے جب یہ کالج میں تھے تو انہوں نے ایک میٹل سکراب کا بزنس میٹل سٹیل سکرابنگ کا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا تھا تو ایک ایسا بندہ جو کہ بچپن سے ہی پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے جو کہ مہنت بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے وہ ایک کلر کی پرسنیلٹی کیوں ایڈاپٹ کر لے گا یہ اس اس ٹاپک پہ آپ کو کافی اور فیکٹس بھی مل جائیں گے کافی ایسی ویڈیوز مل جائیں گے جو صرف فیکٹس بیان کرتے ہیں لیکن اس ماملے کو کسی نے ایک کاغنیٹیو اور سائکلوجک طور پر انیلائز نہیں کیا اس پرسنیلٹی کو کسی نے کاغنیٹیو سائکلوجکل طور پر انیلائز نہیں کیا تو آج میں یہی میری کوشش ہوگی کہ میں اس پرسنیلٹی کو اس انسیڈنٹ کو ایک کاغنیٹیو اور ایک سائکلوجکل طور پر انیلائز کروں تو دیکھتے رہیے گا یہ ویڈیو آخر تک اس نیوز ایجنسی کے ساتھ پاکستان کی لاہور کی پولیس ایتھاریٹی کو بھی ایک ایسا ہی لیٹر گیا تھا جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بہت جلد جاویت اقبال اپنے آپ کو پانی میں پھینکے خودکشی کرنے والا ہے اور اس کے بعد شروع ہوا پاکستان کا سب سے بڑا مین ہنٹ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا مین ہنٹ تھا اس میں اکارڈنگ ٹو اس لیٹر اس نے کہا تھا کہ میں پانی میں اپنے آپ کو پھینکے خودکشی کروں گا تو جتنے بھی پریزر وائرز اور وارٹر بوڈی تھے اسپیشلی دریہ راوی اس پہ پولیس کا چیک ان بیلنس کافی بڑھ گیا ہر طرح سے سرج کیا گیا ریور راوی کو ڈائیورس بیجے نیٹس بیجے بٹ سٹل کوئی ایسے جتنا کونکریٹ ایبیڈنس نہیں ملا اس کی باڈی کا یا اس کی کوئی باڈی پارٹ کا یا کوئی کلوتھ پارٹ کا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا سو گائز 31st دیسمبر کی ایک تھنڈی اور سنسان رات کو جب آپ کو باہر سڑکوں پہ جانوروں کے لیوہ کوئی اور شہن ازد نہیں آتی اس دن اسی نیوز ایجنسی کی آفس میں جاوید اقبال نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جب جاوید اقبال نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے جب جاوید اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے پاس ہی کیوں آئے آپ اس میڈی ایجنسی کے پاس کیوں آئے آپ پولیس والوں کے پاس کیوں نہیں گئے تو جاوید اقبال نے یہ کہا کہ اگر میں کسی پولیس آلے کے پاس جاتا تو مجھے مار دیتے اور یہ کیس ختم کر دیتے لیکن مجھے اپنی جان کی فکر تھی اس لئے میں آپ کے پاس آئے بکر آپ ایک میڈی ایجنسی ہو اور آپ پورے ورل کو پوری کنٹری کو پتہ چل جائے گا کہ میں زندہ ہوں میں اپنے کو surrender کر دی ہے اب پولیس والے مجھے نہیں مار سکتے سو یہ was scared of dying as وال اور ایک بندہ جو موت میرا گھر یا میری فیکٹری یہاں پہ جا پہ incidents ہو اپ کو حج چیز آپ جائیں گے آپ کو مل جائے گی اس نے admit کیا کہ yes many murders کی ہیں پولیس والے جب اس فیکٹری میں گئے تو انہیں asset کے کچھ ٹینکس کے اندر کچھ لاشے ملی جب پولیس فیکٹری تو پھر جب اندر گئے تو انہوں نے کچھ ٹینکس کے اندر asset رکھا تھا اس میں dead bodies دیکھی بچوں کے mutilated اور کچھ photographs دیکھیں plastic backs کے اندر جن میں بچوں کی نام انہیں مارنے کا style مارنے کا time کہا سے پکڑا کتنے بجے مارا کتنے پیسے لگے مارنے کے لئے everything was written in detail مطبع یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو evidence کا area وہ stage کیا گیا تھا کہ پولیس والوں کو سب کچھ آسانی سے مل جائے کوئی محنت ہی نہ کرنی پڑے انہیں اور ہر چیز انہیں یوں اٹھا کے مل جائے بیارل evidence سے کٹھا ہوا سارا اور پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا homicide trial شروع ہوا جائے سب ہی بات trial تک پہنچی تو جاوید اکبال مکر گیا موقع پہ اس نے کہا کہ بھئی ایسا کچھ تو ہوا نہیں تھا میں تو مارے نہیں بچے یہ تو پولیس والوں نے بیان اس کے ہر پہ جاوید اکبال کا بیان چینج ہوتا تھا یہ کچھ ایسا یونیک بولا جاتا تھا جو کہ کیس سے لیکن نہیں تھا پہلے اس نے کہا کہ ایسا کچھ میں نے کی ہے نہیں ہے مرڈرز خود جا کے اور پھر ایک سیشن میں اس کا یہ بھی بیان تھا کہ بھئی مرڈرز ایسا چھ ہوا ہی نہیں ہے یہ تو صرف پولیس نے مجھے سٹیج کرنے کیلئے سب کچھ کی ہے پولیس چاہتی ہے کہ میں ایک مرڈر بنو پولیس چاہتی ہے کہ میری فاسی ہو اب یہ بیان آپ نے بہت غور سے سمجھ نہ ہے اس کو کہ وہ کہ پولیس والوں کی میرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے اگر ایریا میں رہتے ہو تو شاد بھا ایریا ایریا نہیں ہے تو پولیس والوں سے کبھی آپ سلام دعا یا ملا ملا ہو جاتا ہے آپ کے لوکل اس ایریا پولیس سے تو یہ بات ہے اب یہاں سے ہم اس چیز کو کاغنیٹیو طور پر انیلائز کرتے ہیں کہ جاوید اکبال نے یہ کیوں کہا اس نے ایسا کیوں کہا اس کھولی بھی تھی اب ظاہر اسی بات ہے بیگ اٹریکٹر ٹو کیڈز اف ایریا سب نے کھے لیا ہم بھی جب چھوٹے تھے ہم نے بھی جا کے اس ترہ آرکیڈ گیمز کھے لیو ہیں تو وہاں پہ ایک اس کی بچے سے دوستی ہوئی بچہ چھوٹا تھا ایسے کوئی انٹینشن نہیں ہوں گے بچہ دوستی ہو گئی آنے جانا روز آتا تھا کھیلنے کے لئے تو جاوید اقبال سے میبی اس کی دوستی ہو گئی ہوگی بچہ ان کے گھر والوں نے کچھ عرصے بعد پولیس میں کمپلین کی اور جاوید اقبال پہ سوڈمی کے چارجز لگائے اور جب پولیس والے آئے پولیس والے اسے گھسیڑتے بھی لے گئے اس کی ماں کے سامنے جاوید اقبال کی اور محلے میں سب کے سامنے اسے مارا اتنا مارا کہ خون خون ہو گیا اور اسے اٹھا کے پولیس موبائل میں ڈال کے وہ پولیس ٹیشن لے پولیس ٹیشن میں روزانہ اس کی ماں چکر لگاتی پولیس والوں کے سامنے گرگر آتی کہ پولیس میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس نے کچھ نہیں کیا حالانکہ کوئی ایسیج کوئی ایسیج کی کی بٹ اس کے پیچھے عورت تو کوئی تھا نہیں صرف اس کے ماں کے علاوہ جو روزانہ پولیس ٹیشن کے چکر کٹ تھی اور پولیس والوں کی گھالیاں اور بتمیز سن کے واپس آ جاتی بیچاری ماں چکر کٹتے کٹتے ایک دن ہارٹ اٹیک سے مر گئی اور مرنے کے بعد ہی جو اکبال کو چھوڑا گیا یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے جنازے پر بھی نہیں پہنچا تھا کیونکہ اس رات وہ پولیس ٹیشن میں تھا تو جب وہ باہر نکلا اس نے یہ اہد کر لیا جس طرح میری ماں تڑپ تڑپ کے خون کے آسور ہوئی ہے جس طرح میری ماں کے ساتھ ان پولیس والوں نے کیا بے رحمی سے ان کو دکھے مارا تب وہ psychotic instinct اس میں وہی سے شروع ہو گئے تھے اس incident اس trauma کے بات سے آپ کہہ سکتے وہ incident ایسا تھا جس نے اس کی personality کو ہی change کر دیا اور وہاں سے اہد شروع کر دیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بے ارحال اوبیس سی بات ہے اس نے اپنا بھی اٹھا کے جھوٹے الزام میں اٹھا کے لے گئے ہوئے سو یہ تین چیزیں تو ریکارڈ ہوئی لیکن مصیبت اس کے لئے یہاں سے شروع ہوئی جب اس کے ساتھ دو اور لڑکے پکڑے گئے تھے جنہوں نے کنفیس کیا کہ ہاں بھئی ہم نے مارا بھی ہے جاوید اقبال نے بھی مارا اور جاوید اقبال بھی موجود تھا اب وہ بچے نابالک تھے تو ان پہ بڑا ایک issue بنا کہ juvenile کو ہم death by penalty تو دے نہیں سکتے تو ان کے ساتھ ہم کام تو اس کو بچانا ہے چاہے وہ guilty ہو یا نہ ہو تو ڈیفنس میں جو کہ جاوید اقبال کے لائر تھے انہوں نے جان لگا دی کہ کسی طرح ان کو بچا لیا جائے جنہوں نے کہا کہ ویکٹم mentally ill ہے اور یہ بھی کہا کہ سب کچھ سٹیج ہوا ہے یہ بھی کہ ریپورٹ میں جن بچوں کو کہا گئے کہ مر گئے وہ بچے تو زندہ ہیں تو اس طرح کی کافی چیزیں ان لو ایس نے کی کسی طرح بچا لیا جائے اور جج نے یہی فیصلہ سنا دیا کہ جاوید اقبال is guilty of the murders of hundred children اور جو اس کیس کے جج تھے روکری انہوں نے تو اس کیس کو اتنا پرسنل لے لیا تھا کہ جس طرح بچوں کو مارا ہے انہوں نے اتنا پرسنل لے گیا تھا اس کیس کو بٹ لیٹر human rights والو نے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا بھئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے بات we can see کہ ہر کوئی پرسنل اور سنٹیمنٹل ہو گیا تھا کیونکہ کیس تھا ہی ایسے coming back to those two juvenile kids ان کو اس لئے پکڑا گیا تھا because they were involved in the murders of the children with جاوید اقبال تو اب ان میں مسئلہ یہ تھا juvenile death penalty نہیں لگ سکتی کچھ جس نے argue کیا لگ سکتی ہے جب تک ان کا کوئی concrete فیصلہ نہ ہوتا ان کو جیل میں ہی مار دیا گیا کچھ کہتے مر گئے کچھ کہتے suicide کر لیا تھا کچھ کہتے زہر دے دیا گیا تھا یا زہر کھا لیا تھا اس کی کوئی clear picture ہماری سامنے نہیں آئی جب اس کو final verdict دے دیا گیا آئلت is not you know out there کافی زیادہ لوگوں نے کافی چیزیں کہیں بہت thing is کہ he was dead in the prison cell تو بہت ہی ایک افسوسناک incident آئی ہے جس طرح ان بچوں کو مارا گیا اور جس طرح فیملی یوں کو جو درد سے فیملی گزری یہ کوئی وہی سمجھ سکتے جن کے اپنے بچے ہوں تو جاویت اقبال کی پرسنیلٹی کو دیکھ میں یہ کہوں گا کہ ان کی پرسنیلٹی چینجنگ انسیڈنٹ ہی وہ صورت می والا کیس ہوا تھا جب ان کو پولیس ان کے ماں کے سامنے لے گئی تھی اس انسیڈنٹ نے اتنا بڑا ٹراما دے دیا کہ ان کی پرسنیلٹی چینج ہو گئی کبھی ان کی دوبارہ پرانی پرسنیلٹی آجاتی جب انہیں سارا یاد آنے لگ جاتا تھا کہ میں بدلہ لے میں اور پھر ان کی پرسنیلٹی دوبارہ چینج ہو جاتی جب he was a common man he was what he used to be in the beginning years of his life a hustler business man ایسا بندہ i hope آپ کو یہ کہانی سنکے ڈر بھی لگا ہوگا یہ کہانی اس نئی یوت کے لئے تھی آج کل کے بچوں کے لئے جنی چیز کا نہیں پتا تھا مجھے یاد میرے زمانے میں یہ ہوا تھا میں چار پانچ سال کا تھا اور ہم lahور میں ہی 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 تو لائک ویڈیو ویڈیو سبسکرائب ویڈیو اللہ آفیس